نمسکار دوستو آج ہم بات کریں گے 36 زڑ کے گریہ بن جیتے کے دس پرمک پریٹک اس تھل کے بارے میں تو چلیے چلتے ہیں تو پہلے نمبر پہ آتا ہے سکہ سیر ڈیم اور اس کی دوری کی بات کریں تو گریہ بن سے 30 کلومیٹر ہے اور اس کا نرمان پہلی ندی کے اوپر کیا گیا ہے اور یہاں پہ بارش کے سمیے پہ بہت دور دوسر لوگ گھومنے کے لیے انجوائے کرنے کے لیے اس زکر پر آتے رہتے ہیں اور بارش کے سمیے پر بہت زیادہ بھی لگا رہا ہے تیسی کا سیر ڈیم دوسرے نمبر پہ آتا ہے دیو دھارا جلپرپات اور یہ بھی پریٹک اس تھل ہے اور دوری کی بات کریں تو گریہ بن سے 24 کلومیٹر اور مین پور سے 20 کلومیٹر کے دوری پر اسکت ہے اور یہ گھنے جنگلوں کے بیچ میں ہے اس کارن سے بہت زیادہ اکرشت ہے تیسرے نمبر پہ آتا ہے راجیو لوچن مندیر اور یہاں بہت ہی پرانا مندیر ہے اور اس کا نرمان ساتھوی ستابدی میں ہوا تھا اور اس کا مہا ندی دھریہ بن سے 45 کلومیٹر ہے اور اس مندیر کے درسن کے لیے دور دور سے لوگ آتے ہیں اور یہاں پہ رازیم میں تیروینی سنگم بھی ہے جس کا مہا ندی سونڈھور اور پیری کا سنگم کہا جاتا ہے اور اس زگا پہ میلا کا بھی آویان ہوتا ہے جو کہ بہت زیادہ بھی لگا رہتا ہے ندی کے بیچوں بیچ یہاں پہ میلا لگا رہتا ہے اور کلیشور مندیر جو کہ ندی کے بیچوں بیچ بنا یہاں مندیر کے درسن کے لیے یہاں پہ ہجاروں کی سنگھیا ہر دن آپ کو دیکھنے کو ملے گا چوتھے نمبر پہ آتا ہے گھٹا رانی مندیر اور یہاں گھٹا رانی واترمال کے نام سے بھی جہا جاتا ہے اور یہاں بہت ہی بڑا پکنجی کی سپورٹ رایپور سے دوری کی بات کرے تو نبی کلنٹر کی دوری پر ہیں اور یہاں پہ دور دور سے لوگ آتے ہیں پانچویں نمبر پہ بات کرے تو گجباللہ واترمال جو گریہ گریسی تک جسٹ موڑے کی پوری پر پچھتے تھے اور یہ جگہ پر آنا چاہے تو پاریس کے موسم میں ہی آئی اور یہ گھر جنگلوں کے بیچ میں اس کارن سے بہت ہی زیادہ اکرشک ہے اور پاریس کے سمیے پر یہاں پہ پھر لگا ہی رہتا ہے انجوائے کرنے کے لیے لوگ یہ جگہ پر آتے ہی رہتے ہیں موسیقی 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 ساتوہ نمبر پہ بات کرے تو چنگرہ پگار وارٹر پار جو کتنے جنگلوں کے بیچ پہ ہے اور دوری کی بات کرے تو گریہ ون سے پندرہ کمنٹ کے گری پر ہیشتھی تھے اور یہ باروکہ گاؤں سے لگا ہوا ہے اور یہ گھنے جنگلوں میں ہے اس قرآن سے بہت زیادہ اکرشت ہی ہے اور یہاں پہ ہزاروں کے سنکھے میں آپ کو بارش کے سمیر پہ لگا رہتے ہیں کیونکہ وارٹر فال پارج کے موسم میں ہی چالو رہتا ہے اس قرآن سے ہاں پہ دور دور سے لوگ آتے ہیں وارٹر فال کا آنکھ لینے کے لیے اور دیکھنے کے لیے کافی زیادہ بل لگا رہتا ہے ہزاروں کے سنکھے آپ کو ہر دن نظرائیں گے اسی پر تارسیر ہزاروں کے سنکھے پہا ہزاروں کے سنکھے آپ کو ہر دن نظرائیں گے اس پر تارسیر موسیقی